جیسا کی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا تو لیجئے میں آپ کے سامنے برگر کنگ کے آئی پیو کی ڈیٹیلز لے کر آ گیا ہوں آپ نے برگر کنگ کا نام تو سنائی ہوگا اور جہاں تک ہے اس کے لذیذ برگر کا کم سے کم ایک بار لٹس تو اٹھایا ہی ہوگا نمسکار دوستو میرا نام ہے تشارب دیراجہ اور سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل فینٹیک گروکل پر کیا یہ نیا آئی پیو کیسی لائک ہے کیا ہمیں اس میں اپلائے کرنا چاہیے اس میں ہمیں کتنا پریمیم ملے گا جانیں گے سب کچھ اسی ویڈیو میں آئی پیو کی ڈیٹیلز پر آئیں لیکن اس سے پہلے یہ دھیان رکھئے کہ اس کے لئے آپ کا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور اگر ابھی تک آپ نے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوائے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو انجل بروکنگ کا لنک مل جائے گا اور اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ دیش کے سب سے بڑے فل سرویس بروکر انجل بروکنگ کے ساتھ کھلوائیں اور آئی پیو میں انویسٹمنٹ ہو یا پھر نارمل انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ کا فائدہ اٹھائیں برگر کنگ انڈیا کی فاسٹس گروئنگ قویق سرویس ریسٹرانٹ چین ہے اور اس کے دو سو سولہ سے زیادہ ریسٹرانٹ ہے اس ٹائم انڈیا میں اس امریکن کمپنی کے پاس ایکسکلوسیو رائیڈ ہے تو اسٹیبلش ڈیولپ ڈ اوپریٹ برگر کنگ برینڈڈ ریسٹرانٹس ان انڈیا اور اس کا ایم انہیں ہے تو کیٹر تو دہ انڈیا تیسٹس ان پریفرنسز تھو ایڈنگ نیو فود آفرنگز تو ایٹس پروڈکٹ پورٹفولیو کمپنی نے اپنی برانچز ہائی ٹریفک ایریاز ان کی میٹروپولیٹنز ایریاز اینڈ سٹیز میں بنا رکھی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں آئی پیوز کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ ویڈیو ایک مست وچ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو بھی پروفیٹ اچھا ہو اور نقصان کم ہو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بلکل بھی میس نہیں کرنی چاہیے اب ایک نظر مارتے ہیں ہم کمپنی کی کمپیٹیٹیو سٹرنز پر سٹرانگ کسٹمر ویلیو پریپوزیشن ہے ایکسکلوسیف فرینچائز رائٹس ہیں انڈیا میں برینڈ ویلیو اور کسٹمر لائلٹی الگ ہی ہے کافی بڑیہ ان کی سپلائی چین ہے اور ساتھ ہی میں ایکسپیرینس اور پروفیشنل مینجمنٹ ٹیم بھی ہے اب ایک نظر ہم کمپنی کے فینینشلز پر ڈالتے ہیں ٹوٹل ایسٹس اس کے 31 مارچ 2018 کو 73 ملین سے زیادہ کے تھے جبکہ 38 سپٹیمبر 2020 کو ان کی کرنٹ ویلیو 11,771 ملین سے زیادہ کی ہے وہیں ان کے ٹوٹل ریوینیو میں 31 مارچ 2018 کے مقابلے 31 مارچ 2020 تک کافی بڑیہ انکریمنٹ دیکھنے کو ملائے اور ڈبل سے بھی زیادہ کا ہو گیا اس کا ٹوٹل ریوینیو حالانکہ یہ کمپنی پچھلے دو تین سالوں سے کبھی بھی پروفیٹ میں نہیں رہی ہے اور اس کا لاؤس اماؤنٹ بھی کافی ویری کرتا رہا ہے کمپنی کے اوبجیکٹیو پر نظر ڈالیں تو کمپنی کا IPO لانے کے بیچھے اوبجیکٹیو ہے اپنی آنے والی برگر کینگ کے ریسٹرانٹس کو فائنینس کرنا اور to meet جنرل کارپوریٹ پرپسز یہ IPO دو دسمبر یعنی کی بودھوار کو اوپن ہوگا اور چار دسمبر یعنی کی شکروار کو کلوز ہو جائے گا آٹھ سو دس کروڑ کے اس IPO میں ساڑھے چار سو کروڑ کا فریش ایشو ہے اور باقی بچے تین سو ساٹھ کروڑ کا آفر فور سیل ہے فیس ویلیو ٹین روپیز پر ایکوٹی شیئر ہے اور IPO کا پرائز بینڈ ففٹی نائن ٹو سکسٹی روپیز ہے اور اس میں مارکٹ لڈ دھائی سو شیئرز کا ہے یعنی کی کم سے کم ہمیں دھائی سو شیئرز کے لیے اپلائے کرنا ہی پڑے گا اور اس کی لسٹنگ NSE اور BSE دونوں پلائٹ فارمز پر ہوگی 2014 میں آئی اس کمپنی نے آتے ہی مکڈاللز جیسے بڑے برینڈ کے ساتھ کمپیٹ کیا اور اس کمپنی کا ٹارگٹ ہے 31 دسمبر 2020 تک 325 آؤٹلیٹس پر پہنچنا اور وہیں 31 دسمبر 2026 تک اپنے آؤٹلیٹس کی سنخیہ بڑھا کر 700 کے آراؤنڈ کرنی ہے مکڈاللز کے 470 ریسٹورنٹ سے ایٹ دے لاشٹ کاؤنٹ اس کمپنی کے ایلوٹمنٹ کی فائنلیزیشن 10 دسمبر تک پتا چل جائے گا یعنی کہ 10 دسمبر کو ہمیں فائنل ہو جائے گا کہ ہمیں IPO ایلوٹ ہوا یا نہیں ہوا اور اس کمپنی کے لسٹنگ ہمیں NSE اور BSE پر 14 دسمبر کو ہوتے ہوئے دیکھ جائے گی اگر آپ اس IPO کے علاوہ اور بھی upcoming IPOs جو 2020 میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گری مارکٹ میں اگر ہم اس کے پریمیم کی بات کریں تو کافی اچھا پریمیم دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کافی اچھی لسٹنگ بھی دیکھنے کو مل جائے فیلال اس IPO کے پریمیم 30 سے 35 روپے اوپر چل رہا ہے یعنی کہ 50 to 60% ہمیں ابھی سے پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لسٹنگ کے ٹائم پر یہ اور بھی زیادہ انکریز ہو جائے میرے حساب سے ہمیں اس IPO میں لسٹنگ گینز کے لئے تو اپلائے کر ہی سکتے ہیں اور ساتھ ہی short to medium term کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو دھیر سارا لائک اور شیئر کرتے رہیے اور ساتھ ہی میں کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو نیچے کمنٹس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں لاتا رہوں گا اور ایسی دھیر ساری ویڈیوز لیکن فیلحال کے لئے میں تشاربودی راجہ آپ سے لیتا ہوں اجازت بائے بائے ٹیک کیر اور کیپ گیٹنگ ناللیج کیونکہ سیکھنے کے عادت زندگی بدل دیتی ہے